سمسکر سباکت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کرمنلز عدالت کی دہلی سے آیا وہ فیصلہ جو اعتحاسک بن گیا تھک کو سنائے گئی 170 سال کی سزا 420 کے کھیل کی انسائیڈ سٹوری واقعی حیران کرے گی پوری خبر بتائیں گے کچھ ہی دیر میں عدالت کی دہلی سے اس فیصلے کو بھی دکھائیں گے جب ریپ کی کیس میں سزا سے بچنے کے لیے قانون کا رکھوالا قانون سے ہی گھلوار کرتا ہے ڈی اے نے سیمپل بدل دیتا ہے اس سازج بھی بینقاب ہوگی شادی سے پہلے دولہنے ہوچل میں کیوں کر لیا سوسائیڈ اس مسٹری کی تہہ تک بھی جائیں گے اور بینقاب ہوگا وہ صرف پھرا بلیک میلر بھی جو ایک شہر میں منڈپ نے دلہن کو کر رہا تھا بلیک میلر جس کے ڈر سے دلہن نے کی تھی سوسائیڈ کی کوشش سارے تین سال کے معصوم کی موت کی مسٹری بھی سلجھائیں گے آج کرمنلز تو مہا تھگ نٹور لال کی آپ نے کئی کہانی قصے سنے ہوں گے لیکن آج ہم اس تھگ کا ذکر کریں گے جسے عدالت نے سنائی ہے ایک سو ستر سال کی سزا سہی سنا سزا ایک سو ستر سال کی باتوں کا وہ جادوگار جسے پتا تھا اپنے شکار کو شیشے میں اتارنا کیسے ہے آخر فراڈ کی یہ کہانی کیا کہتی دیکھیں وہ تھگی کا استاد چار سو بیس کی بسات فیکٹری والی چال میسیج دکھا کر کیا گول مال چونتیس لوگوں سے فراڈ بہتر لاکھ کی تھگی نٹور لال کو ایک سو ستر سال کی سزا اس تھگ سے اپنے روپے واپس لینے کے لیے چونتیس فریادیوں کو تھانے میں فریاد سنانی پڑی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا تھگ نے ایک دو نہیں بلکہ چونتیس سے زیادہ لوگوں کو چونہ لگایا ہے تھگی کا طریقہ سنیے نام ناصر محمد اور ناصر راجپود جس نے خود کو گجرات کا کاروباری بتایا تھا گجرات سے ساگر آیا ساگر کے کینٹ تھانہ علاقے کے بھینسہ گاؤں میں چونتیس لوگوں کو اپنے جال میں فنسایا جو لوگوں کو بیوکوف بنانے میں ماہر تھا جس نے کپڑا فیکٹری کھولنے کی چال چلی گارمنٹ فیکٹری کے کھولنے کی نام پر بہتر لاکھ کی تھگی کی بارہ دست دو ازار انہیس کو آر اوپی گرام بھیسا تھانہ کینٹ کے اترگت ایک قرائے کے مکان میں رہنے کی لیے آیا وہاں کے لوگوں سے پرلوبن کی پربنجنا کر بیوکتیوں کو اپنے سمپرک میں لے کر ان سے چھل پور بک الگ الگ بیوکتیوں سے الگ الگ راسی لے کر اور الگ الگ طریقے سے چھل کی جا ناصر نے اپنے جال میں کیسے لوگوں کو پھنسایا وہ طریقہ بھی حیران کرنے والا ہے جس نے خود کا بنگلہ بکنے کی جھوٹی کہانی سنائی کہ اس کا بنگلہ سات کروڑ پچاسی لاکھ میں بکا ہے جس روپے سے وہ بھیسا میں گارمنٹ فیکٹری ڈالنے والا ہے لیکن پیسے ایکاؤنٹ میں آنے میں وقت لگے گا سٹیٹ الگ ہونے سے آر بی آئی نے ٹیکسیشن کی نام پر روپے ہولڈ کر دیے ہیں میسیج بھی لوگوں کو دکھایا پاس بک میں انٹری بھی جس سے لوگ اس کے جال میں فنس گئے تھک باتوں کے جال میں شکار کو فنساتا چلا گیا سب کو شیشے میں اتارا یہ بھی کہ ویتنام اور دوبائی میں اس کے بیٹے ہیں جو مال بکوانے میں مدد کریں گے باتوں کے جادوگر کی چال کامیاب ہوئی اور لوگ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کو اس تھک کو دیتے گئے لیکن ستمبر 2019 میں یہ تھک فرار ہو گیا جس نے گجرات کا جو پتہ بتایا تھا نہ تو یہ تھک وہاں ملا نہ ہی گاؤں کے اڈریس میں پولس والے اس کیس کی تحقیقات کر رہے تھے دسمبر 2020 میں آروپی کی لوکیشن کرناٹک کے کلبرگا میں ملی گرفتاری ہوئی آج ساگر کے اشٹم اپر ستر نیادیش سری عبداللہ احمد صاحب کی نیادی دوارا آروپی ناصر محمد ارپن ناصر راج کو نواسی گجرات کو چار سو بیس کے معاملے میں ایک سو ستر برس کا کٹھور کار آواز کی ساگر کوٹ میں اشٹم اپر ستر نیادیش عبداللہ احمد کی عدالت نے آروپی ناصر کو دوشی قرار دیتے ہوئے ایک سو ستر سال کی سزا سنائی پرتیک ویکتی کے ساتھ کیے گئے چھل کے لیے پانچ سال کا کٹھور کار آواز یعنی چونتیس لوگوں کے ساتھ چار سو بیس کے کیس میں کل ایک سو ستر سال کی سزا احمد اور ارپن ناصر راج کو دوشی مانتے ہوئے پرتیک معاملے میں پانچ پرس کا کٹھور کار آواز چھتر نت کیا تھگی کے کیس میں اپنے آپ میں سزا کا یہ اعلان احتیح سکھ ہے دمو سے آشی جین کے ساتھ بیرورپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر اسے قانون کی بارکیاں پتا تھی اور پھر قانون کا رکھوالا خود کو ریپ کے کیس میں سزا سے بچانے کے لیے سازش کرتا ہے دراصل کونسٹیبل پر چھترہ نے ریپ کا آروپ لگایا جس کیس میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آروپی کونسٹیبل جاتا ہے لیکن اپنا ڈی ای نے سیمپل ہی بدل دیتا ہے کیسے رچی گئی یہ پوری سازش کون کون اس میں شامل تھا ریپ کے کیس میں تو وہ بری ہو گیا لیکن پھر بھی اسے ملی سزا خاص کے پوری کونسٹیبل کی سازش ریپ کے کیس سے بچنے کے لیے چلی چال ڈی ای نے سیمپل سے چھیڑ چھاڑ سزا سے بچنے کانون سے کھلوار ریپ کے اس میں بری پھر بھی ملی اسے سزا وردی کو کیا بدنام تاریخ پانچ دسمبر دو ہزار بیس یہ وہ تاریخ تھی جس تاریخ کو اجین کے نیل گنگا تھانے میں ایک شادرہ نے ریپ کا ماملہ درز کرایا تھا الزام لگا تھا نیل گنگا تھانے میں پوسٹیٹ کونسٹیبل اجے استے پر اس ماملے میں آروپی کی گرفتاری ہوئی اجے کیونکہ پولیس والا تھا وہ کانون کی بھارکیا اچھے سے جانتا تھا جس نے ریپ کی کیس میں سزا سے بچنے کے لیے ایک ایسی ساجش رچی جسے سن آپ بھی دنگ رہ جائیں گے پہلے پورا ماملہ آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں دراصل اجین میں کامپیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہی شاترہ کرائی کی مکان میں رہتی تھی اسی جگہ کونسٹیبل اجے استے بھی رہتا تھا دونوں کی دوستی ہوئی جان پہچان ہوئی دونے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور پھر دونوں کی بیچ نزدیکیا گہری ہوئی فیزیکل ریلیشن بنے لیکن اسی بھی لڑکی کو خبر لگی کہ اجے کی کہیں شادی تیہ ہو گئی اس نے بار بار اجے سے کہا وہ اس سے شادی کر لے انویسٹیگیشن کے پرکیا کے دوران ساچ میں ڈی ای نے سیمپلنگ کرائی جاتی ہے تو آروپی کی ڈی ای نے کی سیمپلنگ پاس تاریخ کو کرانے کے لئے جب ہماری ٹیم گئی تھی تو اسی دوران یہ سڑیان پوروک اس نے آروپی عرقشک نے اپنے ایک زیستے کے بھائی کو پرستط کرنے کی کوشش کی کہ اس کا ڈی ای نے سیمپلنگ ہو جائے ماملہ تھانے پہنچا شادی نے شادی کے نام پر جھاست دیکھ کر ریب کا ماملہ درست کر آیا تھا اس ماملے میں آروپی کونسٹیبل اجے کی گرفتاری ہوئی ڈی ای نے سیمپل کیلئے اسے اجین کے سیویل اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں کیسے آروپی اجے نے اپنے ساتھی کونسٹیبل کی ساتھ مل کر سانجش رچی کیسے غلط ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی اسے سنیے جس فرجی وارے کی کھیل میں کونسٹیبل گھنشیام مہلہ تھانے کا آرکشک تبریس خان ملے ہوئے تھے جس میں اسپتال میں کام کرنے والا جگدیش بھی شامل تھا یہ تنگیان میں جیسے ہی وہاں موجود سنسپیکٹر اور ڈاپٹرز کی تنگیان میں آیا تو پورا معاملہ کھلا تھا پتکال ہی ہم نے اس کو دمیر اچھا ملیا اس سے پوچھتا ہی تو پوچھتا ہی اسپسٹ ہوا کہ جو آرکشک ہمارا جو ایک میڈیکل کرانے گیا تھا جو سمیہ موجود تھا سیمپلنگ کے دوران اور اس کے علاوہ مہلہ تھانے آرکشک تھا جو اس جگتی کو جو جس کی سیمپلنگ کے لئے پرسطک کیا گیا تھا اس طرح سے تین لوگوں کی بھونکہ اس پاس طور پر آئی ہے ہم نے اسی معاملے میں جو تین سو چیسر کا ایک معاملہ دچ کیا تھا آرکشک کے دن اے سیمپل بدلنے کے لئے آجے اسطے نے اپنے ممیرے بھائی بلرام سوریونشی کو بھی شامل کیا اسپطال میں کام کرنے والا جگتیش آجے کو سیمپل لینے کمرے میں لے گیا آجے کے ساتھ کانسٹیبل منوچ مہو بے کانسٹیبل گھنشیام مالویے اور اس کا ممیرہ بھائی بلرام سوریونشی بھی تھے کچھ تیر بات کانسٹیبل منوچ مہو بے کمرے سے بہار آیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کی آر او پی آجے سیمن سلائٹ پریزر کرانے میں سہیوگ نہیں کر رہا ہے سمجھانے پر بھی مان نہیں رہا اس ساجش میں شامل کانسٹیبل گھنشا مالویے تبرز خان نے اجے کی جگہ اس کی ممیرے بھائی بلرام سوریونشی کا ڈین سیمپل دلوا دیا راست سو تب کھلا جب ڈاکٹر نے پہچان چند پوچھا اور دونوں یعنی اجے اور اس کا ممیرہ بھائی بلرام ایک سات بول پڑے جن کے دوارہ تیم پرسنیشن ساتھی سات ریب کی کیس میں کوٹ میں پیڈیتا اپنے بیان سے مکر گئی تھی پیڈیتا نے بعد میں کہا کہ گسے میں آ کر اس نے ریپورٹ دیس کرا دی تھی میڈیکل ریپورٹ میں دونوں کے بیش شارعر سمبند کی پشتی ہوئی تھی لیکن ریب کا کوئی سبوت نہیں ملا آر پی کو عدالت سے سزا ملی اس ماملے میں ایک آر پی جگ دیش کی موت ہو چکی ہے تین ورز کا شرشم کارا ور آر تین سے ریت کی گیا ہے کانون کی رکھ والوں کا کانون کے ساتھ کھلوار حیرت میں ڈال دیتا ہے اجین سے اجی پٹوا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش 36 تیز گھر اس گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی اگلے ہی دن بارات نکلنے والی تھی لیکن شادی سے ایک دن پہلے رات میں دولہ ہوتیل میں جاتا ہے جس کے پاس ریوالور تھی ہوتل سٹاف کو دولہ کہتا ہے وہ آرام کرنا چاہتا ہے اور صبح ملتی ہے اس کی لاش وہ بھی پھانسی کے پھندے پر ہوتل میں دولہ کی لاش کی مسٹری شادی سے ایک دن پہلے دولہ کا سوسائیڈ کیوں باندھا اس نے موت کا سہرہ مستر پر ریوالور فانسی کا فندہ ڈائری میں قید موت کا راز اس ہوتل کے اس روم کا یہ راز بہت خوف ناک ہے جس ہوتل میں سورج پر کے نام چین کاروباری ہنس راج اگر وال کچھ دیر کے لیے رکھتا ہے ہنس راج کی شادی 29 جون کو تھی شادی سے ایک دن پہلے ہنس راج ہوتل میں آیا جس نے ہوتل سٹاف کو کہا کہ وہ تھوڑی دیر رکے گا تھوڑا ریسٹ کرنا ہے ہوتل والے بھی اسے جانتے تھے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا ہنس راج کس سرادے سے ہوتل میں آیا ہے کمرہ بند ہوا اور جب کھلا تو سب کے ہوش اڑ گئے ہوتل کے روم میں ہنس راج کی لاش فانسی کے فاندے پر جھول رہی تھی سین آف کرائیم پر پولیس کی ٹیم پہنچی ہنس راج نے آخر ہوتل میں سوسائیڈ کیوں کیا تھا یہاں پہ آدھتیا ہوتل میں ایک ہنس راج اگروال نام اگر جو 35 35 سال کا ہے انہوں نے کل ان کی باڈی ملی ہے کل ابھی فورنس ٹیم دورا جانچ کیا جا رہا ہے اور پرتم دوشتی یہ سویسائیڈ ہے لیکن اس میں جتنا ایویڈنس ہے وہ سب کی کلیکشن کیا جا رہا ہے کوت والی پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے کمرے سے ریوالور بھی ملی جو بستر پر تھی ریوالور عوید ہے کمرے سے ڈائری بھی ملی ہے جس پر کچھ لکھا ہے کیا موت کا راز اسی ڈائری میں قید ہے آخر ڈائری میں کیا لکھا گیا ہے موت سے پہلے ہنس راج کس مانسک پریشانی سے گزر رہا تھا اس میں ایک ریوالور ملا ہے اور کچھ کتاب بھی ملا ہے کچھ لکھا ہوا ہے چونکہ ابھی ایویڈنس کلیکشن سٹیج میں ہے اس میں جیادہ ڈیٹیل کو شادی تھی شادی امبکا پور میں تھی شادی سے قریب چالیس کلومیٹر دور وہ اس ہوتل میں رکھتا ہے شادی سے ایک دن پہلے رات میں سوسائیڈ کر لیتا ہے اور اس میں جو بھی سامان ملا ہے اس کے تزدیق کرنے کے بعد اس سامان میں آگے ہم جانکاری دے پائیں سورج پور سے ورن رائے کے ساتھ بیار ارپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش چھت تیز گھر سالے تین سال کے ماسوم کی موت کی وہ مستری جو جھک جھور کر رکھ دیتی ہے ماسوم چھت سے نیچے گیرا تھا جس سے اس کی موت ہو گھر والوں کو لگا حادثہ ہے لیکن یہ حادثہ نہیں بلکی حتیہ ہے اور مرتع کے پتا نے جو ثبوت اکچھا کیے اس سے الزام لگا کس پر دکھاتے ریپورٹ میری بیوی کو گرفتار کرو وہ میرے بیٹے کی کاتل ہے معصوم کے موت کی مصری چھت سے کیسے گرا تین سال کا معصوم دو مہینے بعد کھلا راز یہ حادثہ نہیں حتیہ ہے تاریخ 28 اپریل یہ تاریخ ایک پریوار کیلئے کبھی نہ بھولنے والا زخم دی گئی جس تاریخ کو گوالیر کے تھاٹی پور تھانا لاکے بھول بھول جو باتوں ہی باتوں میں وہ راس کھولتی ہے جو خوش اڑا دیتا ہے ماسوم جتین کی ماں کہتی ہے میں نے جتین کو چھت سے دھکا دیا تھا یہ سن کر پتا کے بھی خوش اڑ جاتے ہیں جتین کے پتا نے پتنی پر بیٹے کی ہتھیا کا الزام لگایا ہے پولیس نے معاملہ درج کر جاش شروع کر دی ہے آخر ان الزام کا سچ کیا ہے کیوں ایک ماں نے اپنے کلیجی کے ٹکڑے کی جان لی اب تک یہ راز راز ہی ہے گولیل میں سشیل کاشک کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھ پردیش شتیزگر اور اسی کے ساتھ آج کرمنلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جاست اور آپ رکھیے اپنا خیار نمسکار